السلام علیکم آج ہم آلو مطر کی سبسی بنائیں گے جس کے لئے ہمیں چاہیے تین آلو دو ٹیماتر ایک بڑی پیاس کچھ ہری مرچے اور تھوڑے سے مطر سب سے پہلے ہم آلو کو کیوز میں کٹ لیں گے ٹیماتر کو گرم پانییں بھگو دیں گے اور پیاس کو بلکل بارک بارک چوپ کر لیں گے کسوری میتھی بھی لیں گے ہم مسالوں میں ہمیں چاہیے ایک ٹیسپون نمک حلدی پاودر گرم مسالہ زیرہ کٹیوی لال میرچ لال میرچ پاودر اور پانچ چھے لسنگی کلیاں ایک پین میں تین ٹیبلی سپون آل گرم کر کے ہم اس میں پیاس ڈالیں گے اب ہم زیرہ لے کر اس کو ہاون دستے میں کوٹیں گے چاہے تو آپ زیرہ کو ہاتھ سے بھی کوٹ سکتے ہیں اس سے آپ کے سبزیوں بڑی اچھی خوشبو آئے گی اب آپ لسن کو بھی ہاون دستے میں اچھی طرح سے کوٹ لیں اس طرح سے کوٹے ہوئے لسن کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چاہے تو آپ لسن ادرا کا پیس بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا فرائک کریں گے جب آپ کی پیاس کرانسپیرنٹ ہوئی لگے گی تو ہم اس میں ٹیمارٹر ایک کریں گے ٹیمارٹر کو میں نے پانچ منٹ کے لیے گرم پانی میں بھگ ہویا تھا تو اس وجہ سے آپ ٹیمارٹر کا چھلکہ بہت آرام سے آپ کے ہاتھ سے اتر جائے گا یہ دیکھئے اب آپ ٹیمارٹر کو پیاس کے پیاس کی بگھار میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم ٹیمارٹر کو مکس کریں گے کہ وہ کھل جائے اب ہم ٹیمارٹر میں اپنے مسالے ایٹ کریں گے جس پہ ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون لال میچ پاودر ایک ٹی سپون کٹیوی لال میچ ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون حلدی اب ہم اپنے مسالے کو اچھی طرح سے بھولیں گے جب ہمارا مسالہ پھن جائے گا تو ہم ایک ٹیبل سپون پانی ڈال کے مسالے کو پکائیں گے یہ دیکھئے اب آپ کا مسال اچھی طرح سے پک چکا ہے تب ہم اس میں آلو ایٹ کریں گے آلو کو ہم ایک دو میٹ کے لیے مسالے میں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک کپ مٹر ایٹ کریں گے اور اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈال کے ڈھک کے میڈیم آنچ پہ بیس میٹ کے لیے پکائیں گے یہ دیکھئے اب آپ کے آلو جب گل جائے تو آپ اس میں ہری مرچ ہرا دھنیا کٹ کے اور خسوروی میتھی کو ہاتھ سے چورا کر کے ڈالیں اور دو تین میٹ کا دم دیجئے یہ آپ کے آلو مٹر کی سبجی تیار ہو چکی ہے اب آپ اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور اس میں گرم مسالہ سپرنکل کریں گے اور اب اس کو روٹی کے ساتھ خوشی خوشی کھائیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ